پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ دیکھا مسلمان مجھے وہاں نظر نہیں ہے اسلام نظر آیا لوگوں کے آپس میں محبت ہیں لوگوں کے ایک دوسرے کا ڈگنیٹی ایک دوسرے کے رسپیکٹ اعترام آپس میں یونٹی ایک دوسرے کسی محبتوں سے دیکھتے ہیں کس طریق سے معاشرہ جائے کتنے ڈسیبلن کے ساتھ چلتا ہے کتنے ڈسیبلن کے ساتھ لہنے لگاتے ہیں تو فرمایا کہ مجھے اسلام وہاں نظر آیا مسلمان کوئی نظر نہیں آیا اور فرمایا کہ مصر کے اندر مجھے مسلمان نظر آتے ہیں اسلام نظر نہیں آتا اسلام نظر نہیں آتا یار آپ اپنے ملکوں کے اندر ایک لین سیدھی نہیں لگوا سکتے آپ ایک لین سیدھی نہیں لگوا سکتے اس لین پر کیا ہوتا ہے اور یہاں لمبی لمبی لینیں لگی ہوتی ہیں مجال ہے کوئی کسی کوئی شڑے بلکہ کوئی لین توڑ کے آگے چرہ جائے اس کو بھی دھکا نہیں دیتے بلکہ حیران ہو کے دیکھتے ہیں کہ انسان نہیں ہے نا کوئی انسان تو نہیں کر سکتا یوں بیچ میں گز گیا اور ہمارے وہاں کیا حالت ہے لین اور بلکہ یہاں پر بھی لین میں لگنا ہے یہ دو در سوچی جھونتے ہیں یار کوئی ہے بلکہ دور نہ جاؤ آپ پاکستان کونسلیٹ میں جا کے تماشاں دیکھ لیا کرو پاکستان کونسلیٹ تو پاکستان ہے نا ٹیکنیکلی کیا حالت ہے وہاں ہر ملک اپنی وہاں دیکھ لے تو یہاں پر رہ کر بھی ہمیں یہ سفہ اور جبکہ یہ صفوں یہ نمازوں کی جو صفے متعین کرائی تھی یہ وہ لائن کی پریکٹس ہم سے زیادہ کون کر سکتا ہے ہم تو پائن ٹائم بلکہ بعض لوگ تو ساتھ ٹائم کرتے ہیں کوئی تحجد پڑھتا ہے اشراق پڑھتا ہے افوہ بین پڑھتا ہے کتنی آٹھاٹ نمازیں اور لائن لائن اپ ہونے کی عادت لیکن بات وہی ہے کہ جب پریکٹیکل لائف آتی تو کیا ہے اسلام نظر نہیں آتا تب ہی شیخ عبدو نے کہا کہ مجھے مصر میں مسلمان تو نظر آتے ہیں لیکن اسلام نظر نہیں آتا سب مسلم ایک دوسرے دستوں کی ربان ہیں ایک دوسرے لگ پولنگ کے اندر مبتلا ہیں ایک دوسرے پر تانو تشریف کرنے پر مبتلا ہیں نتیجہ کہ آج مسلمان پست نظر آتا ہے کیونکہ ان کی زندگیوں سے حقیقی اسلام نکل گیا مسلمان صرف رہ گیا اور حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں وقت ہوا ہے گا مسلمان صرف نام کا رہ جائے گا نام کا مسلمان کہ نام کیا جی عبد السلام نام کیا نور الاسلام نام کیا قدوس اللہ تو نام اسلام کیوں ہوں گے لیکن اس کی زندگی میں اسلام نہیں ہوگا وہ آپس میں ایک دوسرے کی رسپیکٹ محبت یہ یہاں کی کلچر یہ ہمیں کہاں نظر آتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ یہاں تک کہ مسجد سے نکل کر ہم سلام کرنے کو تیار نہیں ہیں مسجد میں آنے والا جانے والے کو سلام کرنے کو تیار نہیں ہیں ایک آدمی جوتے پہن رہا ہے دوسرا آ رہا ہے سلام کرنے کو تیار نہیں مسجدوں کے اندر پر حول یہ ہے کہ پتہ ہے سب مسلمان اور نمازی ہیں مجال ہے کہ وہ ایک دوسرے کو سلام اور مصافحہ ہی کر لیں ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دے دیں آجی پاچھے چلو اپنا کام کرو رینڈ دیو اپنا اپنا کام نہیں اس کا مطلب ہے کہ اسلام جب زندگی کو کسے نکل گیا تو اسلام جو غلبہ اور عزت ہمیں دینے والا تو وہ نہیں مل رہی وہ نہیں مل رہی تب ہی آج پسر نظر آتے ہیں ہر جگہ پسر نظر آتے ہیں ہر قوم ہم پہ ٹونٹنگ کرتی ہے ہر قوم ہم پہ غالب نظر آتی ہے اور جو غالب نظر آتے ہیں وہ پریکٹیکلی عملی طور پر اسلام کے چند ذابطوں کو اپنی زندگی میں لے آئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اسلام کی سربلندی عطا کر دی موسیقی